یہاں پہ چونکہ یہ ایکانومیسٹ بیٹھے میں اتنے بنگلہ دیش سے موازنہ کیا جاتا ہے اکثر پاکستان کا کیونکہ ہم اکھتر کے بعد تو اگر آپ لوگ ذرا سا یہاں ینگ لوگوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ یہ کیا ہوا کہ بنگلہ دیش جہاں پہنچ گیا اور ہم جہاں ہیں ہاں تو دس اس میں بنگلہ دیش سے ہم لوگ اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں بنگلہ دیش یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں اس کا انجام یہ ابھی کسی نے ڈسکرس نہیں کیا کاش اس پہ بھی بات ہوتی کہ اس کا ہوگا کیا یہ ٹھیک ہے کون کسوروار ہے یہ کتنے اچھے تھے انہوں نے کتنی کوششیں کی اس کا ایک انجام یہ ہوگا کئی انجاموں میں سے انجامیں کہتے ہیں انجاموں کہتے ہیں ایک انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہماری جو معیشت ہے جی ڈی پی ہے that is going to shrink وہ سکڑ جائے گی بہت سکڑ جائے گی اور اسے ایک چیز یہ ہوگی کہ فیکس آمدنی جو ہے per capita income جو ہے جو اس وقت تقریباً 1665 ڈالر فیکس ہے یہ تین سال کے بعد گر کر 1300 ہو جائے گی بنگلہ دیش کی 1500 ڈالر ہو جائے گی تو بنگلہ دیش per capita income بھی بڑھ جائے گی اور آپ نے پوچھا ایسا کیوں ہوا ہے اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں ایک تو انہوں نے فوج کی چھٹی کر دی بہت بہت بنیادی وجوہ اس میں کوئی شک نہیں آپ جتنا آپ ان کی معیشت کو سمجھیں یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں political economy اس میں یہ ہوتا ہے یہ کون سے ادارے ہیں کون سے انسٹویشنز ہیں کون افراد ہیں زمیدار ہیں فوجی ہیں بہار سے آئے ہوئے ہیں ڈونرز ہیں سب کا ایک رشتہ بنتا ہے بنگلہ دیش نے یہ کیا انہوں نے فوج کو بالکل الگ کر دیا ہے اور وہاں فوج اب وہ نہیں کر سکتی جو ہمارے ہیں ابھی تک کر رہی ہے اور کرتی رہے گی دوسری چیز انہیں یہ کیا انہوں نے اپنے کونسٹویشن میں ایک اور لفظ شامل کر لیا جس کا نام ہے سیکیولر تیسری چیز جو انہوں نے کی تیسری چیز جو شاید ہم شاید فوج کو نہیں نکال سکتے یہ کوشش تو کر رہے ہیں پتہ نہیں ستر سال سے ابھی تک نہیں نکال پائے سیکیولرزم کا نام ہی لینا کچھ اور یہاں پہ اس کا انجام کچھ اور ہی ہوتا ہے ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں کو پڑھایا بس ہم اگر اور کچھ نہ کریں پاکستان میں اگر اور کچھ نہ کریں اور عورتوں کو تعلیم دیں پڑھائیں سکھائیں تو یہ ملک کو ایسی جگہ لے جائیں گے کہ آئی ایم ایف کبھی نہیں لے جا سکتے میں میں اکٹوبر نائنٹی نائن میں جب یہاں کو ہوا ہے میں ڈھاکہ میں تھا اور میں بوسٹن کا پڑھا ہوں وہاں میرا ایک میرا ایک لاس فیلو ہوتا تھا بنگلہ دیشی وہ وہاں پر کیبینٹ سیکریٹری تھا اس وقت نائنٹی نائن میں تو میں نے جا کے اس کو فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں it was a sunday when i reached he said کہ میں تھرزڈے سے پہلے نہیں مل سکتا اس لئے کہ ایوری وینس دے پلاننگ کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے اور پرائیم منسٹر حسینہ واجد وہ چیئر کرتی ہے وہ صبح نو بجے شروع ہوتی ہے اس کا ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا that is the political commitment to economic development میرا بیس سال میں نظرداری نے کبھی کوئی ایکنومک میٹنگ چیئر کی سیریس قسم کی نہ نواز شریف نے کی ہے نہ عمران خان کرتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسد کو ایک ایکانومی کا پورٹفولیو پکڑا دیا اور ہم سب کہتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا میں اسد شاید ڈینائی کرے ہمتے کولیگز کو پروٹیک کرنے کے لیے اسد did not have the political support of the entire government he had too many people pulling the rug from under him سب سے پہلی مستے کی ہے کی جو مشرف کے زمانے کے میر جافر تھے ان میں سے دو کو ایڈوائیزر اپائنٹ کر دیا why did you need اسھراد حسین اور ازاق داود when اسد عمران was there you tied his hands up this is not how economic development takes place economic development will not take place by putting one good man in a certain position the entire political system has to be committed and for 25-30 years our political system has not been committed to economic development okay